نمازکار سپاگت آپ سبھی کا حمر چھتیز گڑھا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا چلیے خبروں کی شروعات کریں گے سب سے پہلے بلرامپور کی بات یہاں پر بوال ابھی بھی جاری ہے تھاما نہیں ہے مہیلاؤں نے اے ایس پی پر حملہ کر دیا دیکھئے تصویریں بھی سامنے آئی ہیں مہیلاؤں نے اے ایس پی پر یہاں پر حملہ کر دیا دیکھئے دونوں طرف سے ایک طرف مہیلہ پولیس کرمی کے ہاتھ میں لاتھی ہے اور دوسری طرف دوسری مہیلہ کے ہاتھ میں لاتھی ہے اور سمجھانے کی کوشش پس پولیس لگاتار کر رہی ہے لیکن اے ایس پی پر مہیلاؤں نے لاتھی چلا دی پولیس سے پردر سنکاری مہیلائیں جو ہیں وہ بھیڑ گئیں پتھراب کیا ہے پولیس نے لوگوں پر پھر بعد میں لاتھیاں بھی بھانجی ہیں لائف تصویریں کچھ دیر پہلے کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ پورا کھٹنا کرم سامنے آیا کیسے مہیلاؤں کا غصہ جو ہے وہ ساتھوے آسمان پر پہنچا ہوگا ہے اور مہیلائیں کسی مہیلہ کے ہاتھ میں لاتھی ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چنوٹی دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے مہیلہ پولیس کرمی جبکہ سامنے دوسری طرف مہیلاؤں کے ہاتھ میں بھی لاتھی ہے اور پولیس افسر جو ہیں وہ صاف طور پر یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ اگر کوئی آ کے آیا تو پھر انجام ٹھیک نہیں ہوگا اور آپ کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کافی دیر سے سمجھنا چاہیے لیکن دوسری طرف مہیلائیں جو ہیں کتنے غصے میں دیکھ سکتے ہیں کسی کے ہاتھ میں چپل ہے کسی کے ہاتھ میں لاتھی ہے ڈنڈا ہے اور ایس پی پر بھی مہیلاؤں نے لاتھی چلا دی سورج گپتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں کیا کچھ ہوا سورج ابھی بھی بوال نہیں تھما یوبک کی خودکشی کا معاملہ لیکن بوال ابھی بھی غصے میں عبال لوگوں کا دیکھا جا رہا ہے صاف طور پر جی بلکل جس طریقے سے لوگوں میں آکروس ہے لگاتار آکروس بڑھتا ہی جا رہا ہے پولیس کے دوارہ لگاتار لوگوں کو سمجھانی کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہے جن کے دوارہ یہاں پر لوگوں کو سمجھانی کی کوشش کی گئی لیکن وہیں بھیڑ نے جو ہے لگاتار اگر دکھا اور ابھی جو مہیلاؤں کی بھیڑ تھی مہیلاؤں پولیس پر اچانک سنو نے لاتھی چلا دیا پتھر باجی بھی کر دی جس کی وجہ سے انہیں کافی دکتوں بھیڑ بھار تناؤں کی استیتی نرمیت ہو گئی لگاتار پولیس انہیں سمجھانی کی کوشش کرے لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے کہیں نہ کہیں جس طریقے سے استیتی نرمیت ہو رہی ہے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس طرح سے استیتی یہاں پر بگڑی ہے سورج میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ جس طریقی استیتی یہاں پر بگڑی ہے بہت ضروری ہے کہ جن پرتینی دھی یہاں پر موقع پر پہنچیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں لیکن کیا کوئی جن پرتینی دھی یہاں پر پہنچا کیونکہ پولیس تو اپنا کام کری رہی ہے جی ابھی تک اس پر کوئی جن پرتینی دھی تو سامنے نہیں آئے لیکن اس میں راجنیتک بھی ہونی سورو ہو چکی ہے کانگریس کے پور جو خادے منتری تھے ہمارجید بھگت نے بھی اپنا بیان جاری کیا تھا کل چھتیزگڑ ساسن کے جو ورطوان میں کریسی منتری رانبی جان نیتام نے بھی اس پر اپنا بیان جاری کیا تھا انہوں نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ کسی بھی پرکار کے کوئی اپدراؤ نہ کریں انہوں نے کہا تھا کہ پولیس اور پرساتشان تو انہیں پورا بروسہ ہے اور نسبت سے جانچ کریں کہ جس کو لے کر وہ اپیل کیا تھا لیکن ابھی تک جن پرتینی دھی کی بات کرے تو کوئی بھی جن پرتینی دھی یہاں پر پہنچ کر پریجنوں سے ملنے کی کوشش نہیں کی ہے جو ہے ان کے مادیم سے انہیں سمجھانی کی کوشش کریں لیکن بھیڑ لگا تھا اور ایسے میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ کوئی جن پرتینی دھی یہاں پر پہنچیں اور لوگوں کے خوش سے کوشش کرانے کی کوشش کریں کیونکہ پولیس تو اپنا کام کری رہی ہے لیکن جن پرتینی دھی کیول اپیل کرنے کے بجائے اگر وہاں پر لوگوں کے بیچ پہنچتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے یہاں پر بہت شکریہ آپ کا سورج جانکارے کے لیے اور ویلاسپور میں نشے کا زخیرہ بھرامت کیا گیا بھاری مہترہ میں نشے کی ٹیبلیٹس اور انجیکشن بھرامت کیے گئے ہیں اکیس لاکھ روپے سے زیادہ کا نشے کا سامان ضبط کر دیا گیا مینڈیکل سٹور کرمچاری سمیں دو آر روپے اس معاملے میں گرفتار بھی کیے گئے ہیں امیش موریا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے سیدھے انہیں سے جانکاری لیتے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر اتنا بڑا زخیرہ امیش بیلاسپور جیسے شہر میں پہنچا کیسے اور یہ کتنے وقت سے یہ پورا کھیل چل رہا تھا اس کے بارے میں کیا کچھ جانکاریاں نکل کر آئی ہیں بیلاسپور میں لنبے سمیں سے نسے کا کاروبار چل رہا ہے اور اس کو لے کر لگاتار پولیس جو ہے وہ ابھیان چھیڑے ہوئے end to end کی کاروائی کی جاری ہے بیتے کچھ دنوں پہلے کچھ نسے کے سعوداغروں کو پولیس نے گرفتار کیا تھا ان سے پوستاج کی تھی اور اسی پوستاج میں یہ پتا چلا کہ بھاری ماترہ میں بیلاسپور میں جو نسے کے سمان ہے جو ٹیبلیٹس ہے وہ ڈم کیے ہوئے ہیں لہذا پولیس نے چھاپے مار کاروائی کیا اور لگ بھگ 21 لاکھ سے ادھیک کا جو نسیلہ ٹیبلیٹ ہے اور جو انجیکشن ہے انپول ہے وہ جب تا پولیس نے کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی بڑے جو لوگ ہیں اس سے جڑے ہو سکتے ہیں جن آروپیوں کو پکڑا گیا ہے وہ خود میڈیکل اسٹور میں کام کرتے تھے سپلایر ہیں یہ اور اس سے پہلے جو پولیس نے کاروائی کی تھی اس میں ایک نبالک سمیت چار لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور انہی سے پوچھت آج کے بعد یہ دو سپلایروں کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے چونکہ ایس پی رجنے سنگھ لگاتار ابھیان چلا رہے ہیں انٹو انٹ کی کاروائی کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو نسیلہ کے سوداغر ہیں ان کو گرفتار کر جو بڑے کارو باری ہیں اوید کارو باری نسیلہ کے ان کو دھر پکڑ کی کاروائی کی جاری ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ایسی سیو کی جو ٹیم ہے چھوٹے چھوٹے پہلے کارو باریوں کو چھوٹے چھوٹے سپلایرز کو پکڑ کر اب دیکھنا ہوگا کہ بڑے جو اس کے کھیل کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کب قابو کیا جاتا ہے بہت شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے اومیر جانکاری دے رہے تھے ہم کو بلاسپور سے ادھر گینگسٹر آون ساہو کی بات کریں گے کوٹ نے 28 اکٹیوبر تک نیاک ریمان پر اسے بھیجا ہے ریمان ختم ہونے کے بعد اومن ساہو کی پیشی ہوئی تھی دراصل اور اس کے بعد تیلی باندھا پولس اب اومن ساہو سے پوچھتا آج کرنے والی ہے کیونکہ پھر سے واپس اسے بھیجا گیا ہے اور اب تیلی باندھا پولس پوچھتا آج کرے گی ہوای فائرنگ کا جو معاملہ سامنے آیا تھا اس معاملے میں اومن ساہو سے پوچھتا آج کی جائے اور ریمان پر میں بدماش کے آتنک کا ایک ویڈیو آیا ہے جس میں بدماش نے ایک ٹھیلے والے کو چاکو لے کر دوڑا دیا اس کے پیچھے دوڑ پڑا سنتوشی نگر میں یہ باردات سامنے آئی ہے اور دیکھئے اس کے بعد اس نے کیا کچھ کیا ہے بدماش نے ٹھیلے کو پلٹ دیا بدماش کے آتنک کا ویڈیو سامنے آیا ہے عجو پانڈے کو پولیس نے اب حراست میں لے لیا ہے ٹکرہ پارہ تھانک شیطرکار یہ پورا معاملہ ہے ادھر گریہ بند کی بات کریں گے جہاں پر قطعہ آچک یوراج پانڈے تشار مشرا کو گرفتار کیا گیا آدھی باسی سماج نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی تھی لوگوں نے آدھی باسی سنسکردی کے اپمان کے آروپن پر لگائے تھے اور گرفتاری نہیں ہونے پر آدھی باسی سماج نے چکا جام کی چھتاپ نہیں دی تھی لیکن اب ان کی گرفتاری ہو چکی ہے سکمہ میں پولیس اور نقسلیوں کے بیچ انکاؤنٹر ہوا ہے اور اس میں دو نقسلیوں کو گھائل کیا گیا ایسی خبر مل رہی ہے موقع پر ہمارے جوان ابھی بھی موجود ہیں اور سرچنگ ابھی بھی چل دیں گے کنگال تونگ علاقے میں یہ انکاؤنٹر ہوا ہے اس پی کے رنڈ چوبھان نے اس کی پشتی پھل کر دی سکمہ میں چوبیس لاکھ روپے کے چھے نامی نقسلیوں نے سرینڈر کر دیا پانچ پانچ لاکھ روپے نام کے نقسلی دمپتی بھی شامل ہیں سی آر پی ایف کے ڈی آئی جی اور ایس پی کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈالے پنرباس نیتی اور نیت نیلہ نار اویانس ربھاوت ہو کر انہوں نے سرینڈر کیا کوردھا میں شکشک کے لیے ایس ڈی ایم آفیس کو گھیر دیا گیا چھاتروں نے ایس ڈی ایم آفیس کا گھیر آف کر دیا پی ایم شری سکول کے یہ چھاتر بتایا جاتے ہیں شکشک کے مانگ کو لے کر ویرود کیا گیا اے بی بی پی کارے کرتاؤں کے ساتھ انہوں نے پردرشن کیا ادھکاریوں کو شکشک کی کمی کے بارے میں بتایا گیا ادھکاریوں نے کمی دور کرنے کا بھروسہ دیا ہے ادھکاریوں نے کمی دور کرنے کا بھروسہ دیا ہے ملازپور میں عوید نربان پر نگم نے بڑی کاربائی کی نالے کے اوپر کیے گئے نربان پر بلڈوزر چلا عوید نربان ہٹانے سے اس تھانی لوگوں میں ہڑکمپ مچ گیا آدھکرمان پر پرشاہ سن کے کاربائی لگاتا جاری ہے مدرکہ بردھا میں پولس نے دو گاجہ تذکروں کو گرفتار کیا دو کوینٹل سے زیادہ گانجہ برامت کیا گیا برامت گانجے کے قیمت دس لاکھ روپے سے زیادہ ہے موقع پیر کے سوچنا پر کاربائی کی گئی بلاسپور میں نگر نگم کرمچاری پر عوید بسولی کے آروپ لگے ہیں دکانوں کے باہر پہلی گندگی کے نام پر عوید بسولی کرنے کا آروپ لگا ہے سو دو سو روپے فائن کے جگہ ہزار روپے لینے کا آروپ ہے دکانداروں نے کرمچاریوں رنگے ہاتھ سے پکڑا ہے ہمیگاپور میں فرضی لون کیس میں پولیس نے اس بی آئی کے برانچ منیجر کو پکڑھ لیا برانچ منیجر کو اندور کے پردیسی پورا سے گرفتار کیا بینک منیجر نے مرے ہوئے ویکتی کے نام پر دو لاکھ اٹھارہ آزار روپے کا لون دیا تھا فرضی دستاویزوں کے ذریعے یہ فراڈ کیا گیا مینجر نے چھے لوگوں کے ساتھ مل کر فرضی والا کیا لون کی جانکاری ملنے پر مرتک کسان کے بیٹے نے فائی آر ترج کرائی تھی اور ادھارت سورجپور سے خبر گربہوتی مہیلہ کا پرساب ایمبولینس میں کرانا پڑا پرساب کے لیے مہیلہ کو منیندرگر سے امبی کاپور ریفر کیا گیا مہیلہ کو لی جاتے وقت پچیرہ ٹول ناکے کے پاس ایمبولینس خراب ہو گئی مہیلہ کی استیتی بگڑی تو ایمبولینس میں ہی ڈیلیوری کرائی گئی حالانکہ پرساب کے بعد جچہ بچہ کو وشرامپور ہسپتال میں بھر دی کراتیا گیا کنگاہوں میں ملاوٹ خوری کے خلاف خادیبہ بھاگنے کئی جگہوں پر چھاپا مارا دیپاوری سے پہلے ہوچل میں مٹھائی اور کھانے کے سامان کی جانچ کی گئی پندرہ دکانوں سے کھانے کے سامان کے سامپل لیے گئے سیمپل کی جانچ لیب میں ہو گئی کئی دکانداروں کو نوٹس جاری کیے گئے رائپور ایمز کے دوسرے دکشان سماروں میں راشترپتی درہپتی مرموں پہنچیں اس دوران راجبال رمین ڈیکا سیم وشنو دیف سائے اور سواست منتری شیام بیہاری جاسوال موجود رہے دکشانت سماروں میں سیکڑوں چھاتروں کو ٹگری ملی تو وہیں راشترپتی کے ہاتھوں تاہیچ چھاتروں کو پرشستی پتر اور کولڈ میٹل پردان کیے گئے سیکھا سانسطان میں جاگار مجھے ادھیک پرسانتہ ہوتی ہے مجھے سانتس کا اونبوگ ہوتا ہے کہ ہمارے دیش کا بھو بیشو آپ جیسے پرتیبابان جوباؤں کے ہاتھوں میں سورکھی تھے آج اُپادھی ایوان پدک پرابت کار رہے بیدہتیوں کو میں بہت 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 دیتی ہوں ایوان اُنکے سورنیم بھو بیشو کی کامنا کارتی ہوں مانے راسپتی جی 32 پرتیشت آدیواسی جنسنکھا والا یہ پردیش چھتیسگڑ آپ کے یہاں آگمن سے افیبھوٹ ہے آپ کا آگمن ایم سرائیپور ای نائی ٹی رائیپور آئی آئی ٹی بھیلائی اور پنڈیت دین دیال اپراد ہے اس مرطی سواس دی جیانیوں آئیو سو بیشو بیدہ لے رائیپور کے دکھان سماروں کے اوسر پر ہوا ہے یہ کتنے گوھروں کی بات ہے کہ سادیواسی پردیش میں اسٹھیت میڈیکل اور ان نرنگ سکھن دینے والی ان مہان سنستھاؤں کی پرتیبھائیں آپ کی اپستھیتی میں دکھا پوری کر رہے ہیں توفان دانہ کا 36 گڑھ میں اثر دکھائی دے رہا ہے پردیش کے کئی زلوں میں بادل چا گئے ہیں کچھ زلوں میں بارش ہوئی ہے دکشن 36 گڑھ اور اڈیشا سے سٹے زلوں میں اس کا اثر دکھائی دی سکتا ہے سرگجا میں بھی توفان دانہ کا اثر دکھائی دینے لگا ہے بادل چھانے کے ساتھ تیز ہوایں چل رہی ہیں اور تیز ہواوں کی وجہ سے تھنڈ کا دور یہاں پر شروع ہو گیا سمبھاونا جتائی جا رہی ہے کہ توفان کے اثر کی وجہ سے بارش بھی یہاں پر ہو سکتی ہے موسیقی دھنے بادل اسے میں چھائے ہوئے ہیں اور بیچ بیچ میں پچیس سے تیس کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار کی ہوایں بھی چل رہی ہیں کانکیر میں پھر تیندوے کی دہشت پھیل گئی ہے شہر سے لگے گڑیا پہاڑ میں تیندوہ نظر آیا ہے تیندوے کی دستک سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں مورننگ باک پر نکلے لوگوں نے تیندوے کا ویڈیو بنایا ہے سورج پر میں ہاتھیوں کی دہشت دیکھنے کو مل رہی ہے دل سے دو ہاتھی بچڑ گئے اور یہ ہاتھی جو ہیں گرامیڑوں میں خوف پیدا کر رہے ہیں گرامیڑ خاصے پریشان ہیں شام جیسے ہی ہوتی ہے ہاتھی گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں کئی جگہوں پر تسلوں کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا ہے ون بے بھاگ نے گرامیڑوں کو ہاتھیوں سے دور رہنے کی چیتابنی ہر بار کی طرح جاری کی ہے کنگاؤں میں ملاوٹ کھوری کے خلاف خادی ویبھاگ نے کئی جگہوں پر چھاپا مارا دیپاولی سے پہلے ہوتل میں مٹھائی اور کھانے کے سامان کی جانچ کی گئی پندرہ دکانوں کے کھانے کے سیمپل لیے گئے لیب میں سیمپل کی جانچ ہوئی کئی دکانداروں کو نوٹس چاری گئے کوردھا میں از ڈی ام کی گاڑی نے بائک سبار کو ٹکر مار دی